اسلام علیکم میں ڈاپٹر فرخنڈا ایسسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں جنرل سروے ایم اے فائنل کی جنرل سروے کے نائن پیپر کا میں اردو صحافت نگاری میں سرسید کا مقام اور سرسید نے جو اقبار جاری کیا تھا اس کے بارے میں سارے خیال کروں گی اٹھارہ سو ستاون کا غدر ہندوستان کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے زبال حکومت سے مسلمانوں کی حالت نہیں خراب اور خستہ ہو چکی تھی مغل بادشاہ بہتدوشہ زفر کی جو سلطنت جس کے لیے مشہور تھا کہ دلی تا پالم اس کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا اور قلعے کی بہت بری حالت تھی اور ماں کے شہزادوں کو قتل کر کے ان کا سر بادشاہ زفر کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ زفر کو رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا کیونکہ بادشاہ زفر نے اٹھارہ سو ستاون کے قدر کی کمانڈنگ کی تھی سربراہی کی تھی اس لیے سب سے زیادہ انگریزوں کا طاق انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بادشاہ زفر اور ان کے خاندن کے اہل و آیال ہوئے انگریزوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مغلیہ حکومت پھر سے دوبارہ پھر سے دوبارہ کوشش کرے حکومت پانے کہ اس لیے انہوں نے پوری طرح سے مغلیہ سلطنت کا سر کچل دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا اور جو بڑے بڑے نواب اور جاگیدار تھے ان کا بھی جو اس میں شامل ہوئے تھے غدر میں ان کا سب کا بہت برا حال کیا ان کی جاگی نے ضبط کر لی گئیں ان کی نوابیت چھین لی گئی یعنی یہ حال تھا کہ دلی کی سڑکوں پر جگہ جگہ لاشیں نظر آتی تھی غالب نے بھی اپنے خطوط میں مرزا ہر گپال تفتہ کے نام اس کا اظہار کیا ہے کہ اس اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں میرے بہت سے چانے والے چلے گئے اور یہ سب باتیں سرسید احمد خان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ سرسید کے والد کا اور سرسید کا قلعہ میں آنا جانا تھا سرسید کا خاندان ایک بار اسخ خاندان تھا ان کی انگریزوں کے یہاں بھی قلعہ مولا میں بھی سرسید اور ان کے والد کا جانا آنا تھا اس لیے سرسید نے یہ زوال اپنے آنکھوں سے دیکھا اور سرسید تڑپ اٹھے اور سرسید کو احساس ہوا کہ تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اگر تعلیم نہ حاصل کری تو یہ قوم بلکل ختم ہو جائے گی زوال حکومت سے مسلمانوں میں افسرگی ناومیدی پیدا ہو گئی اور مسلمان حال اور مستقبل سے بے نیاز ماضی کے سنہرے دور کو یاد کر کے صرف آنسو بہا رہے تھے اس وقت ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے ایک مسیح آیا جس کا نام سرسید تھا انہوں نے مسلمانوں کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دیا سرسید کے شب و روز اسی کوشش میں صرف ہونے لگے کہ کس طرح قوم کو اس آفت سے نجات ملے اور اس کا کھویا ہوا بقار ملے انہوں نے سرسید ہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد تو کریں لیکن اپنے حال کو بھی سنہرہ بنائیں اور حال اپنے مستقبل کو ہی یاد کر کے روتے نہ رہیں بلکہ مستقبل ہمارے ماضی میں جو ایسے ہمارے رہنما یا ایسے ہیرو جنہوں نے سیاسی مذہبی یا سماجی طور پر ایک اہم رول نمائع کیا ہو ایک اہم رول انجام دیا ہو ان کی زندگی اور ان کی صیرت کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے ان کو مشال رہا بنا کر اپنی زندگی کو سمارے اور اس سے سماج بھی سمرے گا اور ملک بھی سمرے گا اس لیے سرسید نے سوان نگاری ہے سیرت نگاری پر زور دیا اور مسلمانوں کی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی پوری طرح کوشش کی سرسید نے اسی کے تحت ایجوکیشنل سوسائیٹی سائنٹیفک سوسائیٹی قائم کری اور اسی کے تحت انہوں نے بہت سارے اقباروں کا اجرہ بھی کیا وہ سارے اقبار چھوٹے موٹے جو اقبار تھے شروع میں وہ بند ہو چکے تھے لیکن تحضیب الاخلاق اقبار ایسا تھا جس نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے میں بہت اہم رول نمائع کیا اور اس تحضیب الاخلاق میں ان کے رفقہ بھی لکھتے تھے اور یہ سارے مضامین ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر موضوع پر چھوٹے سے چھوٹی بات پر بھی لکھے جاتے تھے سرسید کا یہ کارنامہ بہت اہم ہے کہ سرسید نے جس طریقے سے اپنی اقبی خدمات انجام دی اس میں صحابت نگاری بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے